اسلام علیکم نیا ہفتہ ہے اور نئی نئی ریسپیز ہیں آپ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لذت وید میٹرو میں جہاں میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھ بجے سے سات بجے تک میٹرو ون نیوز کے اوپر اور جب یہ نیا ویک شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کے لیے بڑی زبردست سی اور یونیک سی اور ڈیفرنٹ سی اور مزیدار سی ریسپیز جو ہیں وہ پلان کر لی جاتی ہیں ساتھ ساتھ آپ کی جو ریکویسٹ ہیں ان کو بھی مدے نظر رکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریکویسٹ بھی پوری ہوتی رہے ہیں تو آج ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں اپنا جو ویک کا سٹارٹ کر رہے ہیں بہت مزیدار ریسپی کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں سپائسی کرسپی بیف بنا رہے ہیں چائنیز ریسپی ہے بوائل رائس کے ساتھ اس کو سرف کریں گے میں پاس ایک کال آئی تھی کالر نے کہا تھا کہ آپ چائنیز کی ڈیفرنٹ ریسپیز بھی بنانا سکھائیں تو میں نے سوچا کہ اپنے جو ویک کا آغاز ہے جو سٹارٹ ہے وہ ایک بڑی مزیدار اور بڑی اچھی سی یونیک سی ریسپی کے ساتھ کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور وہاں پہ میں آپ کو چل کے بتاتی ہوں کہ آج جو ہم سپائیسی کرسپی بیف بنا رہے ہیں جو تھوڑا سا مٹھاس کی طرف بھی ہوگا جو تھوڑا سا ٹینگی بھی ہوگا جو تھوڑا سا سپائیسی بھی ہوگا اور کرسپی بھی ہوگا اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو ایک آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ فلیور جو ہے وہ فیل ہوگا کہ آپ چائنیز تو بہت طرح کے کھاتے ہیں اور زیادہ تر ہم لوگ جو گھروں میں بناتے ہیں یا ہم ریسٹرانٹ جاتے ہیں تو زیادہ تر ہم آرڈر کرتے ہیں سویٹن سار چکن آرڈر کر دیا یا چکن منچورین آرڈر کر دیا یا بیف چلی آرڈر کر دیا لیکن آج جو میں آپ کو ریسپی بتا رہی ہوں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے بہت مزے کی بننے والی ہے تو آجاتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف یہاں آپ کو میرے پاس جو انگریڈینٹس ہیں اس میں سب سے پہلے یہاں بول میں نظر آرہا ہوگا بیف اور اس کے میں نے یہ اس طرح سے جو ہیں وہ اسٹرپس کر لیے تھے یہ دیکھیں یہ اسٹرپس ہوئے میں ہیں اور یہ انڈرکٹ کا گوشت ہے جو ٹسکو ہم ٹینڈر لائن بھی کہتے ہیں انڈرکٹ بھی کہتے ہیں تو یہ اس کا گوشت ہے آدھا کلو میں نے یہ لے لیا تھا چار سو سے پانچ سو گرام آپ نے یہ لے لینا ہے اور لینا آپ نے انڈرکٹ ہی ہے جتنی بھی چائنیز ریسپیز ہیں وہ تمام کی تمام اگر آپ بیف کی بنا رہے ہیں تو وہ انڈرکٹ سے ہی بنتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے پاس یہ ہو گیا کون فلار ہے ہاف کپ اس کے علاوہ ہوئسن ساوس ہے جس طرح سویا ساوس چلی ساوس ووسٹر شاہ ساوس ملتا ہے آپ کو مارکٹ میں اسی طرح ویسے ہی بوٹل میں آپ کو ہوئسن ساوس مل جائے گا یہ لینا ہے آپ نے دو ٹیبل سپون اس کے علاوہ کٹی ہوئی لال مرچیں اس میں جائیں گی سفید تل کا استعمال ہوگا ہنی یعنی شہد کا اس میں استعمال ہوگا ون تھرڈ کپ ڈارک سویا ساوس ہے میرے پاس ڈارک سویا ساوس آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن ڈارک سویا ساوس جو ہے وہ تھوڑا سا سٹرانگ فلیور کا ہوتا ہے تو ہم اس کا استعمال کم رکھتے ہیں کھانوں میں ٹھیک ہے یعنی کونٹیٹی کم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ سفید سرکہ اس میں جائے گا ایک کلوف یعنی ایک جوا لہسن کا بڑا چوپ وہ میں اس میں استعمال کروں گی نمک ہم جو ہے وہ پہلے چیک کریں گے اگر ٹیسٹ مجھے صحیح لگا تو نمک نہیں ڈالیں گے اگر تھوڑا سا فیل ہوا تو میں اس میں نمک شامل کروں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں بوٹل میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پومیگرن جوس یعنی انار کا جوس ہے یہ اس میں جائے گا ہری پیاس کا استعمال ہوگا بوائل رائز اس میں جائیں گے رائز میں نے یہاں ساؤس پین میں بھیگو کے رکھ دیئے تھے ایک کا پرائز ہے آپ اپنے حساب سے گھر میں جتنے افراد ہیں اس کے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں کونٹیٹی ڈبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ چاول جو تھے یہ بھیگے ہوئے تھے ٹھیک ہے ایک کالر بھی ہے ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام کون بات کریں کہاں سے میں صدرہ بات کر دوں صدرہ کیا کہیں گی آپ ہاں یہ کوفتوں کی ریسپی پوچھ لیں گی آپ سے کوفتے تو میں نے سکھا دیئے نا آپ نے دیکھا نہیں تھا شو نرگیسی کوفتوں کی ریسپی پوچھ لیں ہے نرگیسی کوفتے میں سکھا دوں گی آپ کو ٹھیک ہے جالیں جالیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اچھا یہاں پہ رائز جو ہم نے بوائل کرنے اس میں میں نے ون ٹی سپون سالٹ شامل کر دیا تھا ٹھیک ہے اس کو ہم بوبا لیں گے سب کو پتا ہے کہ گھر میں اگلے وے چاول کس طرح بنتے ہیں سیم اسی طرح آپ نے بنانے ہیں بیف ہے آدھا کلو آدھا کلو بیف کے سٹرپس کر لیے تھے اس میں ہم کیا شامل کریں گے یہ جو میرے پاس لہسن ہے چاپ یہ میں اس میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے ڈاک سویا سوس بلکل تھوڑا سا آپ نے شامل کرنا ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ہاتھوں کی مدد سے پہلے مکس کر لینا ہے اچھا سا مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں اچھا یہاں پہ میں میں فلیم کڑھائی کی بھی آن کر دیتی ہوں تاکہ ہمیں جو ڈیپ فرائے کرنا ہے اپنا بیف تو وہ بھی آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے یہ آئل میں اس میں شامل کر دوں گی جتنا ہمیں ڈیپ فرائے کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آپ نے آئل لینا ہے آئل میں نے اس میں شامل کر دیا اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے پنچ آف سالٹ میں تھوڑا سا اس میں شامل کروں گی اس طرح ٹھیک ہے اور یہاں میرے پاس جو ہاف کپ کون فلار ہے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اس طرح سے ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھا سا کون فلار کے ساتھ جو ہے اس کو مکس کرنا ہے بہت اچھی طرح اس کی کوٹنگ کرنی ہے پھر ہمارا جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم بیف کے پیسز ایک ایک پیس اٹھا کے ڈالیں گے اس کو فرائے کریں گے اس وقت تک کہ اس پر لائٹ گولڈن سا کلر آجائے اور اس کو پھر ہم نکال لیں گے پلیٹ میں اور پھر ہم اس کا ایک بڑا مزیدار سا سوس بنائیں گے سوس کس طرح بنے گا وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ سوس بہت آسان ہے اور بہت آسان ریسیپی اچھا اسی ریسیپی کو اگر آپ چکن میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں آپ نے چکن کے بلکل اسی طرح سے سٹریپس کر لینے ہیں اور اسی ریسیپی کو آپ فالو کر لی جگہ جو میں بنا رہی ہوں کیونکہ بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ انڈرکٹ نہیں ملتا بہت مشکلوں سے ملتا ہے تو آپ چکن کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں بہت سارے لوگ بیف نہیں کھانا پسند کرتے تو آپ بلکل اس کو چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں ویٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے پھر میں بیف یہ جو ہماری بیف سٹریپس ہیں یہ میں اس میں ڈالنا شروع کروں گی یہاں ہماری جو سٹریپس ہیں وہ اچھی طرح سے میں نے گارلک سویا ساوس اور کون فلار اس میں اچھی طرح کوٹ کر دیا ہے ڈرائی کون فلار اور آئل بھی ہمارا گرم ہو رہا ہے میں اس کو فرائے کروں گی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے آپ دیکھتے رہیے لذت ویڈ میٹرون جی جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج میں بنا رہی ہوں سپائیسی کرسپی بیف جو ایک آپ کو ٹینگی فلیور بھی دے گا جو سپائیسی فلیور بھی دے گا جو جس کے ساتھ آپ کرسپی بیف بھی کھائیں گے اور اس کا سوز بڑا مزیدار سا بنے گا کچھ کھٹا میٹھا اور سپائیسی سا تینو جب فلیور یہ مکس ہوں گے تو بہت ہی زبردست سا ایک سوز بنے گا جس کے ساتھ میں اس کو کوٹ کروں گی کرسپی بیف کو اور آپ اس کو بلکل چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میں جو ہے وہ انڈر کٹ میں نے یوز کیا ہے اور میں انڈر کٹ کے ساتھ بنا رہی ہوں میں نے سٹرپس کر لیے تھے ریسپی ریکیپ کر دیتی ہوں دوسری طرف پہلے بتا دوں کہ ہم اس کو سرف کریں گے بوائلڈ رائز کے ساتھ تو یہاں چاول بھی اُبل رہے ہیں سب کے گھروں میں چاول بوائل ہوتے ہیں جس طرح نارمل بوائل کرتے ہیں آپ لوگ بلکل اسی طرح اپنے رائز بوائل کرنے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ فرائیڈ رائز بنائیں یا ویجیٹیبل فرائیڈ رائز یا ایک فرائیڈ رائز تو وہ اب آپ کی مرضی ہے آپ کچھ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سے بھی رائز سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری جو پہلا جو بیف کا جو بیچ تھا وہ میں نے ڈال دیا تھا اور وہ تقریبا فرائے ہو چکا ہے تھوڑا سا یہ اور ہو جائے پھر میں اسے نکالوں گی اور دوسرے جو ہمارا باقی رہ گئی ہے بیف سٹرپس وہ میں اس میں شامل کر دوں گی ساتھ ساتھ جو ہمارے رائز ہیں وہ بھی بوائل ہو رہے ہیں یہاں پہ اس کو بھی بس ہم تھوڑی دیر میں دم پہ لگائیں گے پانی تھوڑا سا اس کا ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے اور میں تو یہاں زیادہ سی باتیں کم کونٹیٹی بنا رہی ہوں آپ زیادہ اگر کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی بیف کی بھی ڈبل کر سکتے ہیں رائز بھی پھر زیادہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو ہے یہ بیف ہمارا فرائے ہو گیا اس کو میں نکالوں گی پلیٹ میں اس کے بعد ہم دوسرا جو ہمارے بیج ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اتنا کرسپی سا یہ فرائے ہوا ہے اور جب یہ ساوس میں جائے گا تو اتنا مزیدار سا فلیور ہوتا ہے اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی بھی پین ایجین ریسٹوران میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو تھائے جیپنیز اور چائنیز ریسیپیز ملتی ہیں وہاں پہ آپ کو یہ ریسیپی ملیں گی اور کتنی ایکسپنسیو ہوتی ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتی ہے آپ روزانہ جا کے نہیں کھا سکتے اس کے علاوہ ریسیپی کارٹ بھی ہمارا سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے آپ بلکل انگریڈینٹس وغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں فلیم تھوڑا سمیں سلو کروں گی کیونکہ آئل ہمارا زیادہ گرم ہوا ہے اچھا یہ جو چھوٹے چھوٹے پیس ہیں یہ بھی آپ اس میں شامل کر دیں کوئی چیز آپ نے زائع نہیں کرنی اور ایک ایک پیس آپ نے جو ہے وہ بیف کا اٹھا کے ڈالنا ہے تاکہ ایک ایک پیس جو ہے وہ لمبائی میں الگ الگ رہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا پلیٹ میں میں نے نکالا ہے کتنا جو ہے وہ اچھا خوبصورت ایک تو کلر بھی آ رہی ہیں کرسپی بھی اتنے اچھے ہو گئے ہیں اسی طرح مزید میں آگے آپ شوز دیکھتے رہیے تو مزید آپ کو میں چائنیز اور تھائے اس طرح کی جو ہم ریسٹوران میں کھاتے ہیں جا کے اور بعض زفع ایسا ہوتا ہے کہ بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن زائع سے بات ہے جے بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی کہ بھئی جائیں اور کھائیں تو آپ گھر میں آرام سے بنا کے ایسی چیزیں انجوائے بھی کر سکتے ہیں زیادہ کانٹیٹی میں بھی بنتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں خود بھی انجوائے کریں یہ دیکھیں ایک ایک جو سٹرپ ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اس میں بس یہ تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے پیسز رہ گئے ہیں ان کو بھی میں ڈال دوں گی اور بیف کی فرائنگ کا کام ہمارا کام ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے یہ کام ختم ہو گیا اور پھر ہم آ جائیں گے جو ہمارا سوز ہے ٹھیک ہے سوز بہت جلدی بن جائے گا اس میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگے گا کوئی پکانے والی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اس کو کوپ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں میں کیا کروں گی چاول کو جو ہے وہ میں سٹرین کروں گی چھنی میں ڈال کے اور میں سٹرینر نکال لیتی ہوں چاولوں کے لیے اور پھر ہم اس کو سٹرین کرتے ہیں تاکہ جو چاول ہیں میں رائیس ہیں وہ بھی میں دم پہ لگا دوں ساتھ ساتھ اس کو بھی ہم سٹرین کر لیں گے اور یہاں پہ ہمارا جو سپائسی کرسپی بیف ہے وہ فرائیڈ بی وہ تیار ہو رہا ہے رائیس جو ہیں وہ میں دم پہ یہاں لگا رہی ہوں سٹرین کر دیا ہے میں نے پانی نمک میں نے اس میں شامل کیا تھا ون ٹی سپون لیول کر کے اور کوئی آئل کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ڈالی سمپل آپ کو پلین رائیس جو ہیں وہ بوائل کرنے ٹھیک ہے اچھا جب ہم ریسٹرانٹ میں جاتے ہیں کھانے تو ایک چیز میں کلیئر کر دوں جب ہم ریسٹرانٹ میں کھانے جاتے ہیں ہر والے کہتے ہیں آج کیسے یہ رائیس بنائے ہیں اور جڑے جڑے سے گولے بنے وے تو جو تھائی کھانے ہوتے ہیں یا جو چائنیز ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ریسپیز ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ کو اس طرح کے چاول ملیں گے جو بلکل چپکے وے ہوتے ہیں جس میں سے لیس ہوتا ہے اور وہ بلکل چھوٹے چھوٹے چاول ہوتے وہ کالیٹی دوسری ہوتی تو وہ لگ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بیف ہو جائے تو اس کو میں نکال لوں گی پھر ہم اپنا ساس پین لے کر آئیں گے ساس پین میں ہم ساس بنائیں گے بہت مزیدار اور وہ کس طرح بنے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور ریسپی دوبارہ سے ریکیپ کر دیتی ہوں ہمارے ویورز انہوں نے ابھی جوائن کیا ان کو بتا دوں کہ آج میں بنا رہی ہوں سپائیسی کرسپی بیف اور ویدھانی ہے اس کے علاوہ بوائل رائس کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے اس کے لئے میں نے لیا تھا آدھا کلو چار سو یا پانچ سو گراب آپ اندر کٹ کا جو ہے وہ لے سکتے ہیں سٹرپس گوش لے لیں اس کے سٹرپس کروا لیں اس طرح لمبائی میں کٹوا لیں اور آپ نے اس میں کیا کرنا ہے ایک بڑا جوہ لیسن کا بلکل فائنلی چاپ کر کے وہ ڈالنا ہے گوشت میں ہاف سے بھی کم ٹی سپون آپ نے ڈارک سویا ساس کا ڈالنا ہے ڈارک سویا ساس بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ نے کم استعمال کرنا ہے اور نمک کی میں دیکھوں گی اگر مجھے ساس میں ضرورت ہوئی تو میں شامل کروں گی ورنہ نہیں کروں گی کیونکہ ہی سالٹی بھی بہت ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے گارلک اور سویا ساس کے ساتھ اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے پھر آپ نے ہاف کپ اس میں کون فلار شامل کرنا ہے کون فلار اچھی طرح آپ نے گوشت میں مکس کر کے اور اس کو ڈی فرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے جب وہ ڈی فرائے ہو جائے گا آپ نے اس کو اس طرح پلیٹ میں نکال لینا ہے پھر ہم ساس بنائیں گے ساس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ساس پین لینا ہے یا فرائنگ پین لے لیں یا آپ کڑھائی لے لیں جو آپ کو دل جائے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سویا ساس شامل کرنا ہے ہوئسن ساس شامل کرنا ہے ہنی یعنی شہت شامل کرنا اس کے علاوہ کٹی ہوئی لال مرچے شامل کرنی ہے اس کے علاوہ وائٹ وینگر یعنی سرکہ شامل کرنا ہے سفید سرکہ اس کے علاوہ انار کا جوس اس میں جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون تمام چیزوں کو اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے اور میں ایک چیز میں اور شامل کروں گی وہ ہے ریٹ چیلی وہ میں اس میں چاپ کر کے شامل کروں گی سپائسی نس کے لیے اس کے علاوہ ریسیپی کارڈ جو ہے وہ بھی سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ ریسیپی جو انگریڈینٹس وغیرہ نوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو کرسپی بیف ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اتنا زبردست سا یہ کرسپی ہو رہا ہے کہ آپ لوگ جب اس کو گھر میں بنائیں گے تو آپ لوگ کو خود اندازہ ہوگا اچھا یہاں کیا کرتے ہیں کڑھائی کو ہم ادھر رکھیں گے کڑھائی کو میں اس طرف کر دوں گی اور سوس پین میں یہاں رکھوں گی لیکن ٹائم ہو گیا ہے بریک کا بریک سے واپس آکے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا سوس کس طرح بنے گا جی جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی سپائسی کرسپی بیف جو بیف ہمارا فرائے ہو چکا ہے رائس ہمارے تیار ہو چکے ہیں آپ کو پلیٹر میں نظر آ رہوں گے میں نے تھوڑے سے رائس جو ہیں وہ نکال کے رکھ دیئے تھے آج آتے ہیں فٹا فٹ اس کی سوس کی طرف سوس پین رکھ دیا ہے میں نے چولے کے اوپر سٹروف جو ہے وہ آن ہے کوئی آئل نہیں ڈالنا کچھ نہیں ڈالنا سمپل آپ نے اس میں ڈالنا ہے شامل کرنا ہے سب سے پہلے ہوئسن سوس یہ اس میں چلا جائے گا دو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے یہ لینا ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی ڈاک سویا سوس تقریبا ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس میں اچھا ریسیپی سکرین پہ چل رہی ہوگی نظر آرہی ہوگی آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجے کوئی بھی انگریڈینٹ کوئی بھی چیز مس ہو گئی ہو تو آپ نے اس کو لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس ہے انار کا جوس یہ میں اس میں شامل کروں گی دو ٹیبل سپون بھر کے شامل کرنا ہے دو ٹیبل سپون اس کے علاوہ سرکہ جائے گا اس میں دو ٹیبل سپون اس کے علاوہ شہد جائے گا اس میں ون تھرڈ کپ اس کے علاوہ کٹی ہوئی لال مرچے میں اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون تمام چیزوں کو ڈال کے آپ نے اچھا سا میکس کرنا ہے کوک کرنا ہے کہ تھوڑا سا اس میں تھکنے سا جائے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس ریڈ والی چلیز ہیں جیسے ہری مرچے ہوتی ہیں تو اسی طرح کی یہ لال والی مرچے ہوتی ہیں نظر آرہی ہوں گی آپ کو سکرین پہ یہ میں دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک عدد چوپ کر لی تھی یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اچھا سا آپ نے اس کو میکس کرنا ہے اور جب آپ اس کی تھکنس دیکھیں میں آپ کو سپون سے دکھا دیتی ہوں نکال کے تھوڑا سا فلیم اس کا میں سلو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی تھوڑا سا یہ خود ہی گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ پکے گا اور اسی سٹیج میں میں نمک چیک کروں گی تھوڑا سا میں اس میں پینچ آف سالٹ شامل کروں گی نمک ہم نے اس میں شامل کر کے اس کو ہمیں اچھا سا میکس کرنا ہے ٹھیک ہے سپائسی اور مٹھاس اور یہ ساری چیز جتنے مزے کیے سپائسی نسس اس میں کہ آپ لوگ جب کھائیں گے تو اس کو مزا آ جائے گا یہ ایک فیوجن ہے چائنیز میں اکسر لوگ سمجھتے ہیں کہ بلکل پھیکا ہوتا ہے لیکن چائنیا کی کچھ جگائیں ایسی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سپائسی کھایا جاتا ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا جو تھوڑا سا سپائسی کھانے کا جن کو شوق ہے اور جو چائنیز بھی کھانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ریسیپی بہت پرفیکٹ ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اب میں کیا کروں گی بیف جو ہے جو ہمارا فرائیڈ بیف تھا یہ میں اس میں شامل کر دوں گی یہ اس میں چلا گیا تھوڑے سے سفید تل اس کے اندر میں شامل کروں گی اور تھوڑی سی ہری پیاز میں اس کے اندر شامل کروں ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد میں اس کو کروں گی ڈیش آؤٹ اور اس کو ہم نکالتے ہیں اپنے پلیٹر میں رائیس کے ساتھ اس کو کھائیں اور اگر آپ ایسے اس کو فوک کے ساتھ یعنی کاٹے کے ساتھ اٹھا کے کھانا چاہتے ہیں جو میں ابھی کھاؤں گی کیونکہ مجھے ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں میری فیوریٹ ہیں اور مجھے اس طرح کی جو کیزین ہوتی ہے جیسے تھائے ہو گیا چائنیز ہو گیا یہ مجھے بنانے میں بہت زیادہ مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے تو دیکھیں تمام ساؤس جو ہے وہ کوٹ ہو چکا ہے بیف کے اوپر جو ہم نے کرسپی بیف بنایا تھا اس کے اوپر چیزیں سائیڈ میں کرتے ہیں اور پلیٹر کو ادھر لے آتے ہیں قریب اور یہاں میں جو ہے وہ کرسپی بیف نکالوں گی جو ہمارا کوٹ ہوا ہوا ہے ساؤس کے ساتھ بڑا مزیدار سا ٹھیک ہے یہ ہم نے نکال دیا اور اس کی پریزنٹیشن آپ نے کس طرح کرنی ہے آپ نے اس پہ جو سیسمی سیڈز یعنی تل ہیں یہ آپ نے سپرنکل کرنے اس کے اوپر تھوڑے سے تھوڑی سی جو ہری پیاز ہے وہ میں اس کے اوپر گارنش کروں گی ٹھیک ہے اور یہ ہماری جو ڈش ہے وہ تیار ہوگا اس کو تھوڑا سا کلیر کریں گے یہاں سے اور یہاں اس میں جو ایک پیس ہے وہ میں آپ کو ضرور ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ یہ جو پیس ہے یہ گل بھی گیا ہے جب آپ انڈرکٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے ایک تو وہ گل بھی جاتا ہے اور کھانے میں بھی آپ کو کوئی بیف کی ریسپی بنانی ہے چائنیز میں تو وہ فٹا فٹ بن جاتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہم بہت مزے کا ٹینگی فلیور ہے سپائسی فلیور ہے کرسپی بیف ہے بہت مزے کا اس کو بوائل رائس کے ساتھ کھائیں یا فرائیڈ رائس کے ساتھ دونوں کے ساتھ بہت مزے کا لگے گا کاؤنٹر کی طرف چلتے ہیں اور اس کو لے کے اور اس کے بعد ریسپی اگر ٹائم ہوا تو میں دوبارہ سے ریکیپ بھی کر دوں گی تو یہاں پہ چلتے ہیں ہم اپنے ٹیبل کی طرف اور یہاں بڑا مزے دار سا جو ہے وہ آپ کو نظر آرہ ہوگا کرسپی سپائسی بیف جو میرا تو فیوریٹ ہی فیوریٹ ہے اور اگر آپ بنائیں گے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور پسند کریں گے ریسپی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ریسپی کارڈ ہمارا بار بار سکرین پہ بھی چلتا رہتا ہے نمبر ہمارا سکرین پہ چلتا رہتا ہے آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اس کا ضرور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا ہماری کالر تھی انہوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ چائنیز میں کچھ ڈیفرنٹ بتائیں تو آج میں نے چائنیز کی ریسپی سکھا دی ہے امید ہے شو دیکھ رہی ہوں گی اور اس کو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اس کے علاوہ فیس بک پہ میرا پیج ہے شیف ورزانہ انور کے نام سے وہاں جا کے وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے میں ڈیفرنٹ اکٹیویٹیز آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں گی تو آپ جب بلکل جائیے پیج کو لائک کیجئے ریسیپی ریکیپ کر دیتی ہوں میں نے بنایا تھا جس پائیسی کرسپی بیف اور اس کے ساتھ ہم نے بنایا تھے بوائل رائز تو بیف کے لئے میں نے کیا والیکم السلام ہلو السلام والیکم السلام کون بات کر رہی ہیں کیسے ہیں فرزان حبیاء میں ٹھیک ہوں کیا حال ہے فائزہ اللہ شکر ٹھیک تھا بہت پیاری لگ ریسیپی دیکھی آج کی نہیں ابھی ابھی بس آن کیا تھا وہ کیبل نہیں تھا کوئی شو ہوا آیا تھا بس مجھو پتہ نہیں کیا بنایا چائنیز بنایا چائنیز بنایا رات میں دیکھ لینا یوٹیوب کے اوپر دیکھ لینا انشاءاللہ ایک ریکیسٹ کرنی تھی آپ سے بولو آپ آلو کوشت بنانا سکھا ہے پائے ابھی آپ سکھائیں گی پائے تو میں نے پہلے ریکیسٹ کی تھی پائے ہفتے آرہیں اس ہفتے آرہیں پائے سکھائے انشاءاللہ انشاءاللہ جی اب بہت اچھی لگ ریکی ماشاءاللہ جی تینک یو تینک یو اللہ حافظ تو یہاں میں نے حاف کیجی بیف لیا تھا اس کو میں ایک جوال احسن لیا تھا جس کو میں بالکل فائنلی چاپ کر لیا تھا ون فور ٹی سپون ڈارک سویا سوس لیا تھا اگر ڈارک نہیں ہے آپ کے پاس تو اپنے ون ٹی سپون نارمل سویا سوس ڈال کے آپ نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اس میں ہاف کپ آپ نے کون فلار شامل کر کے اچھا سا مکس کرنا ہے اور ایک ایکس کون فلار جھاڑ کے آپ نے اس کو ڈیپ فرائ کر لی سٹرپس کو جب وہ ہلکی گولڈن ہو جائیں تو آپ نے اس کو نکال لی سوس ہم نے کس طرح اگر ڈاک سویا سوس ہے تو آپ نے ہاف ٹی سپون شامل کر کیونکہ تھوڑا سا وہ سٹرونگ ہوتا ہے پینچ آف سالٹ میں شامل کیا تھا اس میں تمام چیزوں کو اپنے اچھا سا کک کر ریڈ والی جو چیلیز ہوتی ان کو چاپ کر شہد میں شامل کیا تھا تمام چیزوں کو اچھا سا ڈال کے آپ نے مکس کر جب سوس گارہ ہو جائے کرسپی بیف آپ نے شامل کرنا ہے مکس کرنا ہے ہری پیاس تھوڑی سی اندر شامل کریں تھوڑے سے تل اندر شامل کریں اور اس کو آپ نے نکال کے گارنش کرنا ہے بوائل رائس کے ساتھ امید ہے ریسپی پسند آئی ہوگی آپ کو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے بہت ہی مزیدار ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ریسپی